الیکشن کمیشن نے چیئرمن پیٹے امران خان کے الیکشن اخراجات جمعنا کروانے کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا امران خان کو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ڈی جی لاؤ نے بتایا کہ ریٹرننگ آفیسر کے نوٹس کے باوجود اخراجات کی تفصیلات نہیں دی گئی الیکشن کمیشن کے سپیشل سیکرٹی نے محقف اختیار کیا کہ آٹھ ہلکوں میں امران خان نے الیکشن لڑا الیکشن کے آٹھ روز کے اندر اخراجات جمع کرانا ہوتے ہیں امران خان کو چھبیس اکتوبر تک الیکشن اخراجات جمع کروانے تھے آر او نے نوٹس جاری بھی کیے الیکشن کمیشن کے سپیشل سیکرٹی نے بتایا کہ ننکانہ مردان کراچی کے حلقوں سے تیس روز بعد تفصیلات فرہم کی گئی انہوں نے استعداد کی کہ امران خان نے خود اخراجات کی تفصیلات میں تاخیر کی کوئی درخواست نہیں دی امیدوار کا نوٹفیکشن کیس کا فیصلہ ہونے تک چاری نہ کیا جائے الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اپنے دلائل میں یہی کہا کہ الیکشن اخراجات دس دن کے اندر جمع نہیں کروائے گئے الیکشن کمیشن امران خان کو اخراجات جمع کروانے پر ناکامی میں ناہل کر سکتا ہے امران خان سیاسی سرگرمی میں مصروف تھے اور پھر وہ زخمی ہو گئے لیکن اخراجات جمع کروانے کی مدت ان کی زخمی ہونے سے پہلے ہی گزر چکی تھی بیلیسٹر گوھر نے امران خان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امران خان تین نویمبر کو زخمی ہوئے تھے اور ابھی تک بیڈ ریسٹ پر ہیں الیکشن کمیشن نوٹس لے سکتا ہے کہ وہ زخمی ہو گئے تھے الیکشن اخراجات جمع کروانے میں ناکامی کی ایک ہی سزا ہے کہ نوٹفیکشن جاری نہ کیا جائے کیا آپ دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں گے الیکشن کمیشن میں امران خان کو پارٹی عوضے سے ہٹانے کی دوسری درخواست کی سماعت ہوئی دوران سماعت بیلیسٹر علی گوھر اور درخواست گزار ایڈوکیٹ آفاق احمد الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ایڈوکیٹ آفاق احمد نے موقف اختار کیا کہ نا اہل امران خان کو چیرمنشپ سے ہٹائے جائے اس کیس میں از خود نوٹس بنتا ہے الیکشن کمیشن فیصلے میں نا اہلی کی وجوہ دی گئی ہیں دیکھنا ہے کہ امران خان صادق اور امین ہیں یا نہیں امران خان کا لیگل سٹیٹس دیکھیں وہ نا اہل ہیں بیلیسٹر علی گوھر نے کہا کہ اگلی سماعت پر وہ جواب جمع کرا دیں گے نوٹس کا ریکارڈ انہیں فرام کیا جائے